دی جی آئی ایس آئی لیفٹرینٹ جنرل فیض حمید کی قیادت میں پاک پوچ کا وقت افغان تعلیم حکومت قابل پہنچ گیا پاک پوچ کا وقت قابل میں تعلیمان کی اعلیم حکام سے ملاقات دے کرے گا دی جی آئی ایس آئی تعلیمان حکومت کے انٹیلیجنس چیف ملہ نجیف سے بھی ملاقات کریں گے پاکستان میں تعلیمان حکومت کے درمیان سیکیورٹی اقتصاد اور باہنی امور میں تعاون پر تباہ تے خیار کیا جائے گا سی پیک افغانستان کے لیے اہم افغان عوام پاکستان کے ساتھ ہیں ہماری جانب سے پاکستان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی ترجمان افغان تعلیمان صوی اللہ مجاہد نے واضح کر دیا کہتے ہیں ہمسائے ممالک سے اچھی تعلقات کے خواہہ ہیں پاکستان مہاشرین کے مسائل کی جانب تو اجھو دے افغان تعلیمان کا پنشیر میں مزید پیش قدمی کا دعویٰ صدر مقاب بارک میں شدید لڑائی جاہی پنشیر میں مضاحمتی فرٹ کی طرف سے تعلیمان کے دعویٰ کی نفی تعلیمان کا شوطل درہ اندراب حیوات پریانت انابہ کے عدلا پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کہا جوز پوری واضح یہ پنشیر کا کنٹرول حاصل کرنے کے آرمی چیف جنرل قبر جعوید باجبا سے وزیراعظم ازاد کشمیر کی ملاقات مقبوسہ کشمیر کی سورتحال اور بھارتی ظلم و جبر پر بار چیز سمیت لائن آف کنٹرول کی تازہ سورتحال پر تبادلہ خیال آرمی چیف کا کشمیر کے استحقام کے لیے نیک خواہشات کا اثار عبدالقیون نیازی کی کشمیر میں ترقی کے لیے پاک فوج کے گردار کی تاریخ کافز بھارتی فوج پر کشمیریوں کا خوف بدستور پر قرار سید علی گیلانی کے انتقال کے بعد پوری واضح جیل میں بدل دی گئی چپے چپے پر پہرے ناکی اور گشت بھارتی فوج کی بوکلاہت کی منظر کشی کرتے رہے مقبوض آبادی میں مکمل کرفیو دکانے کاربار آمدل آف انٹرنیٹ سرویس سب کچھ بند الیکشن کمیشن نے کنٹورنمنٹ بورڈ انتخابات میں تحقیق انصاف کی پوچ کی تائیناتی کی درخواست مسترد کر دی کہا سیکیورٹی کے لیے بہترین تحظامات کیے جا چکے ہیں پولیس، رینجرز، ایف سی کی موجودکی میں پوچ کی ضرورت نہیں پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے انتخابات کے دوران پوچ کی تائیناتی کا مطالبہ کیا تھا مانی لانڈرنگ کیس کی بینکنگ کورٹ میں سواد شہباز شریف اور حمزہ شہباز علاوہت میں پیش شہباز شریف نے عدالت سے چند گزارشات پیش کرنے کی استعداد کر دی بتایا نیب نے بھی کیس کی انکوائری کی کچھ نہیں ملا ایف آئی اے نے حقائق کے برقس مقدمہ بنایا عدالت کا تفتیشی ریپورٹ مکمل نہ ہونے پر اصحار نرازی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی زمانت میں 25 سنبر تک توسیر نون لیگی رہنواں عطاولہ تارک کہتے ہیں ایک ہی الزام کے تحر دوسرے انکوائری افسوسناک ہے نیب بھی یہی کیس کر چکا ہے لیکن کرپشن ثابت نہیں ہوئی سارے کیسز عمران خان کے کہنے پر شہزاد اکبر نے بنوائے عمران خان اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کیسز بنواتے ہیں کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز چیل کارٹ کر آئے ہیں مریب مولنگ زیب کہتی ہیں شہباز شریف نے اپنے خون پسنی سے پنجاب کو سوارا عمران صاحب شہباز شریف کے بغض اور حسد نے دماغ کی ملیس بن چکے جھوٹا الزام لگا کر دو دو دفعہ گرفتار کیا گیا تمام انکوائری ہو چکی شہباز شریف کے لگائے ہر منصوبے اور ذاتی معاملات کی تفتیش ہو چکی مگر ایک تھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہوئی پی ٹی آئی حکومت کے کرپشن کے نئے ریکارڈ خیرات اور کرونا فنڈ بھی عمران خان نے نہیں چھوڑے عصمہ بخاری کی حکومت پر کڑی تنقید کہا جھوٹے کیس بنانے سے آپ کی چوری نہیں چھوپے گی سب جانتے ہیں عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا حکومت الیکشن سے پہلے اپوزیشن کو جیلوں میں بھیجنا چاہتی ہے عصمہ بخاری نوکری پکی کرنے کے چکر میں جھوٹ بول رہی ہے تیاثن حضرت جوہان کا رتعمل کہا پہلے بھگوڑے لیڈر کے سیاہ کارناموں پر نظر ڈالے میم اورشین لیڈ کے طرف لیڈروں کا کچھا چٹھا کن کے سامنے ہے شریف برادران کا نام تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جا چکا وزیلالہ عصمان بزار کی قیادت میں پنجاب شفافت کو فروب دیا گیا اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھوٹو زرداری کا ٹیلی فونی کے رابطہ بلاول بھوٹو اور شہباز شریف کا ملکی سیاہ سے صورتحال پر توادلہ خیال سمیت دونوں رہنماوں میں الیکشن کمیشن اور اکین کی تکارری پر بھی باتشیت ہوئی پہلے بھی عامیت کا مقابلہ کیا آئندہ بھی کریں گے تمام نالائی نہ اہل اور سیلیکٹڈ لوگوں کو بھگائیں گے ٹرمن پیپس باتی بلاول بھوٹو زرداری کے حکومت پرواز کہا خان صاحب اور میاں صاحب کے دور میں نوکریاں چھینی گئی دونوں کے حکومتوں میں نہ تنخواہوں میں اضافہ ہوا نہ پینٹن بھڑی بوجھ گریت پر اور ریلیف امیر کو دیا گیا ملک نظام سے چولتے ہیں افرا تفریح سے نہیں ہمارے پاس آئین موجود ہے پیڈی ایم سربراہ مولانا فصل الرحمان کی گفتگو کہا کہ موجودہ حکومت نے ساری سرمایہ کاری پر پانی پھیڑ دیا اس حکومت کے لیے امریکہ سے دوستی کا میار سی پیک کو تباہ کرنا ہے ہمیں کہا جو رہا ہے ایسے نا اہل حکومت کو تسلیم کریں گورنر پنجاب چوتری محمد سربر کا کوئٹا کا دورہ گورنر بلوچستان ظہور آگا اور لیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کاسم سوری سے ملاقات گورنر پنجاب کا انجیوز کتابوں سے ہیپرڈائٹس پری بلوچستان پروگرام شروع کرنے کا اعلان کہا بردی آزم عمران خان کی قیادت سے پہلی بار بلوچستان کی ترقی کے لیے اپنی کام ہو رہا ہے ملک بھر میں کرونا کی بھیرتی ہوئی سورتحال وزیر آزم کی چوبیس اسلام میں خصوصی اقتماد کی منصوری زیادہ متاثرہ اسلام پنجاب کے پندرہ خیبر پکتوں خان کے آٹھ اسلام شامل ہر قسم کی انڈور آؤٹڈور تقریبات پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ متاثرہ اسلام پابندیاں آج سے بارہ ستمبر تک نافذ کر دی گئیں مقررہ وقت پورا ہونے پر میسیج کا انتظار کیے بغیر کرونا کی دوسری ڈوز لگوائی جا سکتی ہے انسی او سی کا ٹویٹ لکھا اتبار کا دن کرونا ویکسین کی دوسری خوراک کے لیے خصوصی طور پر مقرر کر دیا گیا ہے دوسری ڈوز مقررہ وقت پر پورا ہونے پر کسی بھی سینٹر سے لگوائی جا سکتی ہے سیول ایوییشن آثورٹی کا نیا سفری ہدایت نامہ جاری اکوب اکٹوبر سے بغیر کرونا ویکسینٹ ہوای سفر پر پابندی آئیت ویکسین کی دوسری لگانے والوں کو سفر کی اجازت ہوگی سترہ سال سے کم عمر افراد کو ویکسینٹ سرٹیفیکیٹ سے استثناء ہوگا استثناء سے متعلق میڈیکل سرٹیفیکیٹ دکھانا ہوگا پاکستان میں کرونا پھر زور پکڑنے لگا امباد میں اضافہ موزی وائرس مزید اناسے زندگیاں نکل گیا امباد چھبیس ہزار ایک سو چودہ ہو گئے مزید تین ہزار نو سو اسی افراد میں وائرس کی تشریف ہوئی گیارہ لاگ پچھوٹر ہزار پانسو اٹھاون افراد کرونا میں مستلا ہو چکے دس لاگ اکسٹھ ہزار سین سو پینسٹھ سے اتیاب سرسٹھ ہزار مریض سے رکلاش ہیں موزی کرونا وائرس کے واجاری دنیا بھر میں کرونا سے پینتالیس لاگ سرسٹھ ہزار دو سو تنتالیس ہلاکتیں بائیس کروڑ چھے لاگ مریض، امریکہ میں چھے لاگ چونسٹھ ہزار، برازل پہ پانچ لاگ بیاسی ہزار، بھارت میں چھار لاگ چالیس ہزار، نیکسیکو میں دو لاگ باستٹھ ہزار، روس میں ایک لاگ پچاسی ہزار چھے سو، فرانس میں ایک لاگ چودہ ہزار ساتھ سو تہتر، برطانیہ میں ایک لاگ تیس ہزار اور ساؤتیر افراد میں آٹھ ہزار پانسو پینسٹھ ہمواد ہو چکی صحت انصاف کارڈ سے متعلق شہریوں کے مسائل سیٹیزن پورٹل سے منسلک، امران خان کی ہدایت پر وزیراعظم ڈیلیبری یونٹ نے ہدایت نامہ جاری کر دیا سیٹیزن پورٹل پر صحت انصاف کارڈ کے نام سے خصوصی کیٹیکری مختیس، علاج سے انکار، سہولتوں کے پختان، عملے کے رویے کی شکایات کی جا سکیں گی وزیراعظم پنجاب عثمان گزار نے افسر سو خبردار کرتے ہوئے کہا خراف کارکردگی پر افسروں سے باز پرس ہوگی انتظامیاں اور پولس کو خود مختاری دینے کی ایسی مثال نہ پہلے تھی نہ آہندہ نظر آئے گی عوام کی خدمت کرنے والے افسروں اور عملے کے ساتھ ہوں جمشید اقبال چیما کے بچوں پر جان لیوا حملے کا واقعہ، زہر دینے کا شبہ مسرد جمشید چیما کی مدیت میں تھانا مصطفیٰ ٹاؤن میں مقدمہ درج بچوں کی حالت خطرے سے باہر گریلو ملازم زیر حراست آئی جی پنجاب کا واقعہ کا نوٹیس سی سی پی او لاہور سے ریپورٹ طلب کر لی ملزموں کے خلاف سکت قانونی کاربائی کا حکم دے دیا گیا موسیقی داری ہونے والے خصوصی نغمے دل خوش ہوا کا پرومو جاری کر دیا نغمے میں وطن کے جانساروں کو خلاج تحصیم پیش کیا گیا نغمے میں یونیفارم سے جڑے فرض اور فرض کے احساس دمائداری اور شہادت کے لازم زواج جذبے کی بہترین عقاسی کی گئی اپنے دل کی ہر دڑکن کا ہے نام پاکستان اس دنیا میں ہم سب کی پہچان پاکستان تم نے حفاظت کی معصوم بچوں کی مسکراہت کی ہم گواہ ہیں تم نے حفاظت کی ازاد فضاؤں میں لہراتے ہوئے پرچن کی آئی ایس پی آر کے جانب سے یوم دفاع کے موقع پر ایک اور ویڈیو جاری ویڈیو میں شعبی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شہدہ غازیوں کو خراج تحسین اور ان کے اہل خانہ کے حوصلے کو سراہا کراچی میں بارش کے بعد پھر وہی پڑانی کہانی غریب آباد رزبیا چورنگیل یا کتابات سمیت نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی نہ نکھالا جا سکا مختلف واقعات میں کرنٹ لگنے سے بچی سمیت چار افراد جاوہک شہر کے کئی علاقے اب تک بجلی سے محروم شدید بارشوں کے باعث آج ہونے والے انٹر بورٹ کے امتحانات ملتوی سرجمان انٹر بورٹ کے مطابق فیصلات طلبہ اور والدین کو پیش آنے والے مشکلات کے باعث کیا گیا ملتوی ہونے والے گیارپین جماعت کے اردوز سندھی اسلامی ایڈوکیشن کے پرچوں کی نئی تاریخ کا اعلان پاتھ میں کیا جائے گا فلور ملت کا ایک اور وار لاہور میں فلور ملت نے 20 کلو آتے کا تھیلہ 100 روپے مزید مہکا کر دیا مارکٹ میں درجہ اپل برینڈ 20 کلو تھیلہ 1150 روپے کا ہو گیا حکم اتاتے کا سرکاری مرخ مقرر کرنے میں ناکام منار پاکستان واقعے میں اہم پیش رفت عدالت کا شناخ نہ ہونے والے 98 ملزمان کو کیس سے ڈسچارج کرنے کا حکم عدالت نے رماغ دیئے 98 ملزمان کو جیل میں رکھنے کا جواز نہیں 104 ملزموں کو شناخ پریٹ کے لیے جیل بچوایا کیا ٹوکیو اولمپکس میں شرکت کرنے والے بیٹ لفٹر طلحہ طالب میں انعامی رقم سے گجھ راوالوں میں ٹریننگ سینٹر بنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا کہا ٹوکیو اولمپکس کے بعد مختلف اداروں سے لاکھ اور بے انعام میں ملے ہیں ملک میں بیٹ لفٹنگ کے کھلاریوں کے لیے کاف کروں گا